زیلدار روڈ پر پرانے مکان میں کھڑی انیس سو بیالیس کی مرسیڈیز رینالٹ اور اس کے برابر دو قبریں کس کی ہیں؟ بھرامہ مچھرکی نوبل پرائز کے لیے نامزد ایک جینئیس جس کو ہماری قوم اور تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا لاہور کے اسرے کی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ زیلدار روڈ پر پہنچیں گے تو ایک الگ ترگ سیمٹ کے پلاسٹر والا پرانا مکان نظر آئے گا زنگ آلود گیٹ کھول کر اندر جائیں تو اب بھی ایک لکڑی کے بوسیدہ شوکیس میں آپ کو انیس سو بیالیس کی رینالٹ بینس کا دھانچہ نظر آئے گا اس زنگ آلود گلتی سڑتی کار کے بالکل ساتھ تھی دو قبریں بھی ہیں ایک علامہ انعیت اللہ مشرقی کی اور دوسری ان کی شریک حیات کی یہ کار ایڈالف ہٹلر نے علامہ صاحب کو بطور توفہ پیش کی تھی یونیس سو بیالیس موڈل کی رینالٹ بینس جب نازی فوجوں نے فرانس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت محدود تعداد میں مرسیڈیز بینس کا سپیشل اڈیشن تیار کیا تھا کیونکہ اس کو رینالٹ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا اس لیے اس کو رینالٹ بینس کا نام دیا گیا اس لحاظ سے اس کار کی تاریخی امیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے جس کا ہماری کسی حکومت نے قدر نہیں کی اور نہ اس نایاب ورسے کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا گیا تصاویر میں آپ نئی رینالٹ اور اس کی موجودہ حالت زار دیکھ سکتے ہیں علامہ مشرقی ایک ایسا جینئس تھا جس کے نام اور کام کو ہماری درسی کتب میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے اصل ہیروز کو کوئی نہیں جانتا کہ سچ مچ بینس کو بھلا بین کی کیا سمجھ خود ہٹلر کے پاس چھے رینالٹ بینس موجود تھیں جبکہ اس نے جرنل رومین سمیت ڈیڑھ سو افراد کو یہ کاریں بطور توفہ پیش کی تھی اسے بینس بھی کہا جاتا ہے جن میں سے ایک علامہ مشرقی بھی تھے علامہ کی سائنسی سوچ بوچ اور معاہرے ریاضیات کی حیثیت سے ان کی خدمات کے اطراف میں یہ کار پیش کی گئی ان کو انڈیا کے بہترین دماغ کا خطاب بھی دیا گیا انیس سو ستر میں بینس کمپنی نے علامہ کی فیملی کو اس کار کے بدلے پانچ لاک ڈالر کی پیش کش کی تھی جو علامہ صاحب کی فیملی نے رد کر دی جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کار علامہ مشرقی نے خود خریدی تھی لیکن یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ علامہ انتہائی سادہ اور جفاکش زندگی گزارنے کے عادی تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے اتنی قیمتی گاڑی خود خریدتے ان کی ہٹلر سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی جس کا ہٹلر نے بھی ذکر کیا ہے اب نئی نسل کو اس بیش قیمت ورسے کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا حیثیت رکھتی ہے یہ کار آج بھی اپنے اور اپنے مالک کی بے توقیری پر نوحہ کنا ہے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ اس کار کو قومی اور تاریخی ورسے کی حیثیت دے دی جائے اس کی مرمت رنگ و روگن کروا کر اس کو کسی میوزیم میں محفوظ کیا جائے ورنہ کچھ رسے بعد یہ صرف ایک کارٹ کبار کا ڈیر رہ جائے گا اسی لاہور میں وہ عظیم المرتبت شخص علامہ مشرقی رہتا تھا جس کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا کہ یہ ایک جینئس ہے کہا جاتا ہے کہ علامہ مشرقی نے آئنسٹائن کا ایک سوال جو اس کو پریشان کرتا تھا ایک ڈیبیا پر حل کر دیا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل سوال جو علامہ مشرقی نے حل کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے حسابی فارمولے کی مدد سے یہ پیشین گوئی کر دی کہ مشرقی پاکستان کب مغربی پاکستان سے علیہدہ ہوگا علامہ مشرقی نے انیس سو چھپن میں منٹو پارک موجودہ اکپال پارک میں پیش گوئی کی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو یہ علیہدہ ہو جائے گا اور انہوں نے قوموں کی شدت پسندی کے بعد ابتری اور نفرت کو ایک فارمولے کے تحت ماپا اور انیس سو اکتر کی تاریخ دی اور حیرت انگیز طور پر ان کی پیش گوئی ست ثابت ہوئی برسوں پہلے انیس سو چوبیس میں علامہ انعطلہ مشرقی صاحب کو ستیس سال کے عمر میں ان کی کتاب تذکرے پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ان کی کتاب کا نام تذکرہ تھا لیکن نوبل کمیٹی نے شرط یہ رکھی کہ علامہ صاحب اس کتاب کا کسی یورپی زبان میں ترجمہ کرائیں کیونکہ اردو کسی ملک کی سرکاری زبان نہ تھی اور نہ ہی اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل تھی علامہ مشرقی نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح وہ نوبل پرائز حاصل نہ کر سکے اس تفسیری کتاب میں علامہ صاحب نے قرآن اور قدرت کے قوانین کا سائنسی تجزیہ کیا ہے علامہ مشرقی صرف پچیس سال کے عمر میں پشاور کالج کے پرنسپل بن گئے تھے اور انتیس سال کے عمر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری بعد میں انہیں کئی بڑے عدی آفر ہوئے جیسے افغانستان کے سفارت مگر انہوں نے اسے رد کر دیا بلکہ سرکاری ملازمت چھوڑ کر 1930 میں خاکسار تحریک کی داگ بیل ڈالی یہی ان کی زندگی کا انتہائی اہم مور ثابت ہوا اصل میں اس کے بعد انہوں نے قرآن و حدیث کا اپنے طور پر متعلقہ شروع کیا اسلاف کو بھلا کر فہم قرآن کے بنیادی اصولوں کو پس پس ڈال کر اور بغیر کسی راہنمائی کے کی جانے والی یہ تحقیق انہیں غیر مناسب اور گمراہ کو نتائج کی طرف لے گئی انہوں نے پیغمبروں کو بھی ایک عام لیڈر کی طرح سمجھا اور ان کے لیے اللہ تعالی کی خاص بشارتوں اور حقوق کو عام لیڈروں کے لیے عام سمجھا یعنی وہ اسطلاحی معنوں میں خاص اور عام کا فرق نہ جان سکے اس کی سب سے بھیانک مثال اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے تین سو تیرہ مجاہدین تیار کیے اور ان کے ہاتھ میں بیل چھت ہوا کر انہیں کہا کہ اگر بدر کے میدان میں اللہ کے رسول ہزار کافروں کو شکست دے سکتے ہیں تو آج ہم بدر کی فضا پیدا کیوں نہیں کر سکتے اس غرض سے انہوں نے تین لاکھ مجاہدین اکٹھے کیے اور بارڈر پر پہنچ گئے حکومت پاکستان نے بڑی منت سماجت سے انہیں واپس بولایا بے پناہ مکررت تھے اسی لئے ان کی تقریر سے متاثر ہو کر ایک شخص نے قائد عظم پر قاتلانہ حملہ کر دیا مسلم لیگ اور قائد عظم کے سخت ناکت تھے اس لئے گرفتار بھی ہوئے لیکن پھر بے گناہ ثابت ہو گئے کہ یہ حملہ اس شخص نے خود کیا تھا وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اسے انگریزوں کی سازش قرار دیتے تھے اس لئے ان پر غداری کے مقدمات بھی ہوئے اپنی ایسی ہی غیر متوازن سوچ کے باعث وہ قوم و ملت کی کوئی قابل ذکر خدمت نہ کر سکے ان کی وسیعت بھی بڑی دلچسپ تھی اس کے مطابق ان کی تدفین ان کی اپنی زمین پر زیلدار روڑ اسرہ لاہور میں کی جائے اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے ان کی نماز جنازہ میں دس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اس سب کچھ کے باوجود علامہ مصر کی ہمارے قومی ہیروز کی لسٹ میں شامل نہیں اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل ہم اپنے ہیروز کو یا تو فرشتے سمجھتے ہیں یا شیطان انسان کبھی نہیں سمجھتے ان کی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے وہ پہلے سیاسی رہنمات تھے جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑنے دریاؤں پر ڈیم تعمیر کرنے مقبوضہ کشمیر کا مرسلہ کھٹائی میں ڈالنے معاشی اور اقتصادی بدحالی امریکی اور برطانوی اور پھارتی سازشوں سیول فوجی حکومتوں اور قومی رہنماؤں کی وعدہ خلافیوں کا پردہ چاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے انیس سو ستر اکتر میں جدا ہونے کی سازشوں کو بے نکاب کرنے اور اٹک کے دریاؤں سے لے کر چین کی سرحدوں تک کے علاقوں کو غیر مستقم کر کے پاکستانی قوم پر جوگرافیائی معاشی معاشرتی مذہبی سماجی زندگی محدود کرنے کی پیشگوئیاں انیس سو چھالیس انیس سو پچاس انیس سو باون اور انیس سو چپن تا انیس سو تریشک میں منارے پاکستان اور کراچی کے جلسہ ہائے عام میں کی تاکہ اصلاح آوال ممکن ہو سکے وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جنہوں نے اپنی چھتیس دہاتوں پر مجتمع وراثتی زمینوں کو اپنے کسانوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہندوستان میں باقی ماندہ آبائی گھروں اور زمینوں کے کلیم سے دستبرداری اختیار کر کے میدان سیاست میں ایک نئی بے مثال اور لا زوال روایت کی بنیاد رکھی کہ سیاست در حقیقت خدمت خلق اور عبادت کا درجہ رکھتی ہے وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جنہیں تینتیس سالہ سیاسی جدوجہد میں انگریز سامراج اور قیام پاکستان کے بعد کے بحکمرانوں اور اپنے غیروں نے مل کر اٹھارہ سال تک قیدوبن کی پرتشدد صحبتوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جنہوں نے سب سے پہلے کمشمیر بزورج شمشیر حاصل کرنے کی آواز بلند کی اپنے ہزاروں جانساروں کے ہمراہ کشمیر کی سردوں پر جہادی کیمپ لگائے اور انیس سو اٹاریس میں آزادی کشمیر کے لیے عملن جہاد میں حصہ لیا اور بنفس نفیس خود بھی زخمیں ہوئے وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جنہوں نے شہانہ زندگی چھوڑ کر مزاہدانہ زندگی اپنا کر تہایات ایسی گاڑی بیجلی کے پنکوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہندوستان بھر کے دوروں کے دوران اپنے کھانے پینے کے اخراجات خود سے برداز کر کے قوم سے کس نہ لینے کی اپنی ادنا سی خواہش بھی بینیاز ثابت کر دی وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جن کی نماز جنازہ میں دس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کر کے ان کے عمل اور کردار کی ستاقت پر اپنی مہور ثبت کی وہ پاکستان کے پہلے رانما تھے جن کو بعد از مرگ حضوری باغ بادشاہی مزد لاہور کے وسیع و عریض مقام پر قائدین خاکسار تحریک کو حکومت کی جانب سے تدبین کی پیشکی کی گئی تو انہوں نے اپنے عظیم المرتبت قائد کی وسیعت منتر عام پر لاکر امت مسلمہ اور ملت پاکستانیاں کو حیرت زدہ کر دیا کہ مرہوم کی تدبین ان کی اپنی ذرخرید زمین زیلدار روڑ اسٹا لاہور میں ہو اور اس پر گنٹا گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی تباہ ہو جاتی ہے جہاں پر چھولداری میں بیٹھ کر آپ نے خاکسار تحریک کو عالمگیر ستا پر چلایا اور اسی مقام پر ہی پیوند خاک کھوڑ کر اپنی خودداری ثابت کی ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں